زلائی انتظامی اور پولیس کے اشتراک سے جنوبی پنجاب کے پہلے خدمت موبائل مرکز کا آغاز کر دیا گیا ڈپٹی کمیشنر ویہاری ارفان علی کارٹیا اور ڈی پیو ویہاری نرجیب اللہ بگوینی اسسٹن کمیشنر خالدہ سین سمپال اور ایس پی بوروالہ آصف رضا کے ہمراہ موبائل خدمت کا مرکز کا افتتا کیا موبائل خدمت مرکز سے شہریوں کو پولیس کریکٹر ساٹیف کے ڈو میسال اور فرد ملکیت سمیت مختلف سولیات آن لین سسٹم کے ذریعے ایک ہی روز میں حاصل ہوں گی افتتائی تقریب میں پہنچنے پار علاقہ مکینوں نے مہمان خصوصی کا پرجوش استقبال کیا ڈیپٹی کمیشنر ویہاری ارفان علی کاٹی اور ڈسٹرک پولیس آفیسر نجیب اللہ بگوینی وزیراعلا پنجاب کے وزن کے مطابق جنوبی پنجاب فنکشنل ہونے پر پہلے خدمت موبائل کا بقاعدہ افتتا ساوکہ میں ایک بورکار تقریب کے دوران کیا وامل ناس کو سہولیات کے لیے آن لین سسٹم کے تحت اس موبائل خدمت وین میں ڈو میسال فرد ملکیت جائدات ایف ای آر گمشدگی دستاویزات رپٹ کریکٹر سارٹیفیکیٹ پولیس جنرل ویریفکیشن جرم کی اطلاع خواتین کی قانونی رہنمائی جیسی سہولیات میسر ہوں گی شہریوں کو ان امور بارے اب مختلف دفاتر کے چکر کاٹنے کی بجائے ایک ہی جگہ یہ سہولیات میسر ہوں گی مکمل دستاویزات دو روز میں متعلقہ شخص کو بزریہ کوریر اس کے گھر مل جایا کریں گی اس سے افتتائی تقریب میں ڈی سی ویہاری ارفان علی کاٹی آر ڈی پیو ویہاری نجیب اللہ بگوی کے علاوہ اسسٹن کمیشنر خالد حسین سمپال اے اس پی آصف رزا تسیل دار زفر علی مغل چیف افیسر زلہ کونسل میاں محمد ازر سینے محمد خورم سلیم سیٹی صدر پی ٹی آئی ملک فروق آمد آوان تسیل صدر تارک محمود باجوہ ایس ایچ چوتھانا ساؤکا مزر حیات حراج اور دیگر نمائندہ شخصیات بھی موجود تھیں افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر ارفان علی کاٹیہ نے کہا تو آج یہاں ساؤکا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ جتنی سہولیات ہیں جس میں ڈومی سائل ہے فرد ہے باقی ساری سارے پولیس سہولیات ہیں وہ آج یہاں ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو اسی وقت بنا کے اب ڈومی سائل کی کسی سٹوڈنٹ نے میٹرک کے بعد میں نے خود بھی بنوایا تو اس میں یا تو آپ کو وہاں کچھری میں جا کے کسی منشی کو کہنا پڑتا ہے یا کسی کلاس کے پیچھے لگنا پڑتا ہے اور پھر جا کے آپ کو چوتھے دن ڈومی سائل ملتا ہے اور اس میں اس سٹوڈنٹ کے یا اس کالے گرم کے ذہن پہ کیا اثر پڑتا ہے کہ جو اس کی زندگی کا وہ پہلا سرکاری ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ جو ڈومی سائل اس کے میٹرک کے بعد بران ہے اور اسی میں وہ دو چار سو روپے ہیں ایسے ہی فضول کسی کو دے کے تو ساری زندگی ہے تو عجیب طرح کا مینڈ سیٹ لے کے اس کا آگے براؤٹر ہوتا ہے تو گورنمنٹ کی اور ہماری یہی کوشش ہے کہ نہ صرف ڈومی سائل فرد آپ کو دو سے چار منٹ کے اندر یہیں آپ کے اس قسمے میں یہاں پہ آپ کو ملے تو یہ جو آ جاؤں میں سارا سیٹ اپ لگایا یہ کوئی ون ٹائم یا کوئی آرزی سیٹ اپ نہیں ہے الحمدللہ اس کے پیچھے ڈی پیو رہاڈی ان کی پوری ٹیم اور باقی سارے دلہ جوامیہ ان کی ٹیم کی پوری محنت ہے اور اس کا ایک کام پورا شیڈول نکالیں گے کہ تقریبت مہینے میں دو دو دوہ یہ سارا سیٹ اپ چھاہوگا میں آیا کرے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرک پولیس آفیسر نجیب اللہ بگوی نے کہا ہے لیکن بدکس وقت اس سے اجتماعی مسائل کی طرف ہماری توجہ کام کرتے ہیں اپنی ذات کے لئے ہم کافی زیادہ ایفرٹس کرتے ہیں تک و دو کرتے ہیں زیادہ مسائل کا جب ہم آپس میں ایک کچھ سے ذکر کرتے ہیں دو ہمارے اجازی مسائل ہوتے ہیں جو اجتماعی مسائل ہیں ہماری توجہ کام کرتے ہیں اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں سٹیٹ کی طرف حالانکہ دیکھا جائے تو جو سنکاری اداری یا سٹیٹ ہے وہ بیسیکلی افراد سے ملکے ملکی ہے چاہے وہ پولیس رپارٹمنٹ ہے، ایمون رپارٹمنٹ ہے، نادرہ ہے یہ سارے باہر سے نہیں ہیں یہ لوگ ہم میں سے ہی ہیں کسی جگہ پہ ہمیں ہم ایک عام پبلک کترہ سے ہوتے ہیں کسی جگہ پہ ہمارے ہاتھ میں اکتیار ہوتے ہیں تو جہاں تک اداروں میں کام کرنے والوں کی بات ہے جو میرے پولیس والے ہیں ہم سے میں یہ بات کرتا ہوں اسی طرح افراد کی جو ڈپارٹمنٹ میں ہیں انہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ ڈیل کرنے لگیں پبلک سے تو یہ سوچ لیں کہ کسی دوسرے میک میں کے لیے آپ بھی پبلک ہوں یہ کیا وجہ ہے کہ ایک پولیس والا جو ہے اس کو بھی اگر کسی اور میک میں کام پڑھے تو اس وارش تلاش کرتا ہے اسی طرح کسی اور میک میں پولیس سے کام پڑھے تو اس وارش تلاش کرتا ہے یہ چیز نہیں ہوتی اور یہ ممکن ہوگا ابھی جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ دیکھیں نادرہ کی وین موجود ہے پولیس کی موبائل مائل سروس موجود ہے اسی طرح ریبنو ڈپارٹمنٹ سے سائبان آئے ہیں آپ کے پاس آئے ہیں بیسک اس کا مقسم یہ ہے کہ بجائے اس کے لیے لوگ بیسک ہیڈپورٹر کا روپ کریں وہاں پہ پہنچیں کیوں نہ جو ادارے ہیں وہ عوام تک کچھ پہنچیں ان کے علاقے نہ پہنچیں اس کے کافی خوائد ہوئے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کا ہمارا ہم سب کا حق ہے پردے بلکیت اگر کسی کو ملنا ہے تو وہ اس کا رائٹ آئیٹ ہے ملنا چاہیے پولیس ویریفیکشن ہے تو وہ رائٹ آئیٹ ہے ملنا چاہیے اسی طرح سے اگر کسی کو ڈائیونگ لیسنس کی ضرورت ہے تو اس کو ملنا چاہیے بجائے اس کے لیے کیوں ہمیں سپارش تلاش کرنا پڑتی ہے کیوں ہمیں میڈل مین تلاش کرنے پڑتے ہیں کیوں ہمیں چار چار دن چکر لگانے پڑتے ہیں ظلائی انتظامی اور محقمہ پولیس کی جانب سے بورے والا کے دہاتی علاقہ ساؤکا کی عوام کے لیے موبائل خدمت وین کا عجرہ ایک بڑا اقدام ہے کیمرہ ٹیم کے ہمرا صرف راز علی رانہ سیون نیوز بورے والا